بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہترہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بہترین کشتے ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے ابھی نمبو کا موسم ہے بلکل سستہ نمبو مل رہا ہے تو اس کو نمبو کو لا کے آپ اس کا راسنے چوڑ کے رکھ لیں تو یہ کافی کام آئے گا یہ تو جتنا آپ کو ضرورتہ لیٹر دو لیٹر چار لیٹر بلکل سستے کوریوں کے مول بے کر رہے ہیں ابھی نمبو تو جیسے آگے موسم چینج ہوگا پھر بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے تو ابھی یہ سستے ہیں یہ پانی نکال کے رکھ لیں پانی کو کچھ بھی نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا تو کئی جگہوں کے اوپر یہ کام آتا ہے تو اس کو آگے لائیں اور رکھیں تو اس کے لیے آپ کو کشتہ جست جو ہے نا یہ میں نے یہ مسافہ کرتے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جلد کے اوپر بہت اچھا کام کرتا ہے جن کی جلد جو خراب ہو چکی ہے پھٹ چکی ہے یا اس کے ٹیشو مردہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر بہترین کام کرتی ہے یا کچھ دوئیاں ایسی کھا لیں کہ وہ ایسا رییکشن ہوا کہ جلد کے اوپر اثر ہے اس کا آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جست بہت اچھی ہے اور ویسے اندرونی طور کھانے کے لیے جو ہے نا وہ بندے کو جوان اور توانہ بنا دیتی ہے بہت زبردست اس کا کچھتہ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ بلکل ایک بندے کو مرد بنا دیتی ہے چیرہ بھی جو ہے نا وہ لال سرخ یہ کچھتہ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جب اس کو آپ مسافہ کر لیں تو اس کو بلکل بریق پترا کریں یہ دیکھیں تیڑا ہو رہا ہے ابھی اس کو اتنا بریق کریں کہ یہ کینچی سے یہ کٹا جائے کہ اتنا اس کو بریق کریں کہ اس کے یہ یہ دیکھیں کٹن لگ گیا ہے ابھی میرے ایک ہاتھ میں یہ موبائلہ میں تھوڑا سے اس کو پکڑوں تو یہ اس طرح آپ اس کے چھوٹے چھوٹے چاول سے بڑے بڑے اتنے اتنے اس کے پیس کٹ لیں آپ اس کے پیس کٹیں تو کٹنے کے جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے پیچاس گرام بنانا سو گرام بنانا دو سو گرام بنانا جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو کٹیں اور کسی شیشے کے برتن یا مطلب کسی پلاسٹر کے برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ اس کو رکھیں اس کو جتنی آپ کو ضرورت ہے رکھنے کے بعد یہ جو نمبو ہے اس کا راست نچوڑے راستہ لیدہ برتر میں نچوڑیں نچوڑ کے پھر اس کو کپر شان پھنیں کپر شان کریں اس کو راستہ کو جو ہے نا اس میں کوئی اس کا جو ہے نا وہ تندوے اور جو اس کے ریشیں وہ ساتھ میں نہ جائیں تو اچھی طرح جب آپ نے پھن لیا اس کو پھننے کے بعد جو ہے نا دو تین مرتبہ اس کو پھننے یہ نبو کے راستہ کو پھننے کے بعد پھر اس میں آپ یہ ڈال دیں نبو کا راستہ تو اس میں تقریباً یہ ایک انگل اوپر تاکہ جو ہے نا وہ رہے اس کو اوپر جو ہے نا وہ کوئی بریق سا کپڑا یا کوئی شنی وغیرہ ایسی ہو کہ وہ اس کے اوپر رکھ دیں تو اس کو رکھ دیں دوب میں رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے اندر کمرے میں رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے تو یہ راست جو ہے نا وہ پی پی کے تو یہ پھولتا جائے گا جب یہ دیکھیں کہ آپ اس کا پانی کم ہوگئے اس میں پانی ہوڑ ڈال دیں اچھا یہ پانی جو آپ نے نبو کا نکال کے رکھا ہے نا چاہیے اگر آپ کے چھے مہینے کا بھی آپ کے پاس پڑا ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اس کو تازہ پانی چاہیے اگر پرانا بھی آپ کے پاس نبو کا پانی پڑا ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو فریش اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ اس میں ڈال لیں یہ کام کرے گا انشاءاللہ تو دیکھیں یہ کافی دنوں کے بعد دس پندرہ دن کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ پھول چکا ہے آپ کا کشتہ بلکل پورڈر ملائم ہو چکا ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا آپ اس ٹائم دیکھیں کہ بلکل ہاتھ سے اس کو مل کر دیکھیں کہ بلکل اس میں کوئی رڑک نہیں ہے کچھ نہیں بلکل میدے کی طرح تو یہ آپ کا تیار ہے اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ پانی آپ جو ہے نا وہ نکال دیں اس کا اس کو پھر گسل دیں تین چار پانچ گسل دیں جیسے دیکھیں کہ اچھی طرح اس میں سے جو ہے نا وہ نیبو کا پانی نکل چکا ہے بار بار اس کو ہلا کے رکھتیں جب مقتر ہو جائے پانی اوپر سے پانی جو ہے نا وہ لیدہ کر دیں پھر نیچے سے جو نیچے بچ جائے جو آپ کو کشتہ اس میں پھر پانی ڈال دیں تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ کا کشتہ بلکل تیارہ اور کھانے کے قابل ہے بینا محنت کے اور بینا خرچے کی یہ آپ کا یہ بہترین کشتہ ہے اور بہترین کام کرتا ہے دیکھیں جس طرح کا مریض ہے آپ کے پاس اس کو مکھن میں دے دیں ملائی میں دے دیں تو ایک ٹائم دے دیں پندرہ بیس دن دے دیں تو اس کا جو ہے نا وہ چیرہ بھی سرخی ہو جائے گا اور اس کا جو جسم کی جو جلد ہے وہ بھی زبردست ہو جائے گی تو یہ ہے اور آگے اس کے کئی کام آئیں گے میں انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ کو یہ کشتہ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں یہ آگے استعمال آئے گا کئی کشتوں کے ساتھ بھی اور کئی جگہ اس کا استعمال بھی آتا ہے تو جس کو تلاش ہے آسانی سے اور بینہ محنت کے وہ یہ بنا لے بہترین کام کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو اس طرح اس کو بنائیں فیدہ اٹھائیں اور مریضوں کو دیں جزاک اللہ جزاک اللہ